اس کے اوپر جو دعوے کرتے رہے مختلف اوقات میں ان کی ایک چھوٹی سی جھلگہ آپ کو دکھاتے ہیں دکھائے گا جی دو چارے غریب لوگوں کا پیسہ لوٹا گیا آپ بچ گئے لیکن میاں صاحب اب آپ نہیں بچیں گے اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بروڈ شیٹ والے جو ان کے سی او ہیں انہوں نے مختلف انٹرویوز دی ہیں اور ایک انٹرویو کے اندر تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں منصور الحق کا پیسہ لوٹا ہوا پاکستان لے کر آیا تھا میری وجہ سے وہ پکڑا گیا اور انہوں نے پلی بارگین کر کے اس کو چھوڑ دیا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دو سو ایسے ایک آنٹس ایڈنٹی فائی کیے تھے جس میں بلینز آف ڈالر کے پیسے پڑے ہوئے تھے سٹولن منی پاکستان سے پیسہ چھوڑا کر لے کر جائے گیا تھا انہوں نے پرسو نہیں کیے نیب والوں کی نیت ہی صحیح نہیں ہے اور وہ نیب کو جنرل امجد کے بعد علی نیب کو بہت برے لفظوں میں اپنے انٹرویوز کے اندر اس کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ابھی پرائم نیسٹر کا ایک سوٹ ہم آپ کو ابھی پلے تھوڑا سا حصہ اس کا ہوا ہے دوبارہ آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک اکانٹ سنگل کمپنی اکانٹ پکڑا جس کے اندر ون بلین ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوئی سعودی عرب سے پیسہ آیا اور میں نے دو جگہ پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ایک پاکستانی جنرل کو بتایا پھر وہ کہتے ہیں میں نے شہزاد اکبر کو بتایا اور شہزاد اکبر سے اپنی دو ملاقاتوں کا انہوں نے حوالہ دیا دو ہزار اٹھارہ اکتوبر کے مہینے میں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس کے اوپر رسپانسی کوئی نہیں تھی بلین ڈالر آئیم ایف سے ہم پائنسو ملین ڈالر کی کس لینے کے لیے ناک سے لکیریں رگڑ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں بجلی کا ریٹ بڑھا دو کبھی کہتے ہیں یہ کر دو کبھی اس کو بند کر دو سنیے پرائم نیسٹر نے اس کے اوپر آج کیا کہا بروڈ شیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے سعودی ریبیا سے لنڈن کے بینک میں ایک ارب ڈالر بھیجا ایک ارب ڈالر ایک آدمی نے بھیجا جو اب ریپورٹیڈ لسٹیں ہیں اس کے مطابق ہے کہ یہ دو ہزار کی بات ہو رہی ہے جولائی سترہ دو ہزار سترہ لوگوں کے نام دیئے گئے اس میں پرائم میریلی نواز شریف فیملی کے لوگ شامل تھے پھر آگست بارہ سولہ مزید لوگوں کے نام دیئے گئے ستمبر چار کو اکامل لوگوں کے اور نومبر آٹھ سیونٹی فائیو یہ لانگس لسٹ ہے اور اس کے بعد ایک چالیس لوگوں تقریبا دو سو کے لگ بگ لوگوں کے نام دیئے گئے اس میں جو بڑے بڑے پولیٹیشن آتے ہیں اس میں شریف فیملی ہے جس میں نواز شریف ہیں شہباز شریف ہیں عباس شریف جو ان کے بھائیہ بفات پا چکے ہیں حسن نواز ہیں حسین نواز ہیں حمزہ ہیں بیگم شمی مختر ہیں بین نظیر بھٹو ہیں آسف زرداری ہیں آفتب شیرپاو ہیں اور ان کا تذکرہ ابھی وہ اگر صاحب ہمیں جوائن کر لیں تو ان سے ہم پوچھیں گے انہی کی زبانی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نیو جرسی کے اندر ایک ایک اکانٹ تھا وہ ہم نے پکڑا اس کے اندر ال گوٹن مانی تھی انہوں نے کلیم کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی شخص کو پاکستان کا وزیرے داخلہ بنا دیا گیا کوسٹن مار کے بہت بڑا پاکستان کے اوپر وہ ابھی جوائن ہو گا ہمیں تو ہم ان سے تفصیل مزید پوچھیں گے فیصل صالح حیات کا اس کے اندر ذکر آتا ہے اور یہ خبریں جو ریپورٹ کی ہیں میں یہ نیوز والی خبر سے جو عمر چیما نے ریپورٹ کی ہیں نام ان میں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بلکہ یہ مختلف خبروں نے اور اس کے علاوہ ذکر کیا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ تو وہ تھے جو پیٹریوٹ کا حصہ بنے اس میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ ہے یہ افسوسناک بات ہے اگر یہ دو سو لوگ ٹارگٹ پہ تھے لوٹیڈ پلنڈرڈ منی ان کے پاس تھی اور ایڈنٹی فائی بھی ہو گئی تو مشرف نے تو اچھا کام نہیں کیا نوازری بھی چوڑ ڈاکو بینظیر کے اوپر بھی وہی الزام تو تحریک انصاف کو تو انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ فیریس تاگے چل کے اس کے اندر انور صحف اللہ کا نام ہے آزم ہوتی کا ہے چودری شیر علی کا نام ہے غلام مصطفیٰ خر کا نام ہے گوھر یوب کا نام ہے گلزار احمد کا نام ہے وقار احمد حرون اختر حمایوں اختر جام ماشوق جعوید حاشمی منظور وٹو منور منور حسن منج ظلفکار مقسی آمیر مقسی احمد مختار ڈاکٹر ظلفکار مرزا خالد کھرل اور اسی طریقے سے ملٹری سے ریلیٹڈ جو آفیسرز ہیں اس میں بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام ہے آرم فورسی سے مرزا اسلام بیک کا نام اس کے اندر لکھا ہوئے جزاہد علی اکبر کا نام لکھا ہوئے فضل اکبر کا نام لکھا ہو جنرل فضل اکبر اسی طریقے سے شجاعت بخاری صاحب کا نام لکھا ہوئے ایڈمیرل منصور الحق کا نام ہے اور ایڈمیرل سعید محمد اور اس کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے نام اس کے اندر چامل ہیں